سب سے پہلے اردو کے عظیم مرسیہ نگار مرزا جعفر علی فتی کے لیے صورہ فاتح اعوذ باللہ السمیل الالیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین و شافع المحشر سیدنا المسدد بشیرنا الممجد نظیرنا المعید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابل قاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المأسومین المزلومین اللذینا اظہب اللہ انہم الرجسہ و تہرہم تطہیرہ و لعنت اللہ علی آدائہم و غاث بحقوکہم و منکر فضائلہم مجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه الحکیم و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و الشعراء یتبهم الغاؤن علم ترہ انہم فی کل باد جہمون و انہم یقولون ما لا یفعلون الا اللذین آمنوا و من صالحات و ذکروا اللہ کثیرا فانتسروا من بعد ما ظلموا وسیعلموا اللذین ظلموا ایام انقلب انقلبون سلوات ایک پرتبہ باوازِ بلن سلوات یہ مجلسِ اضا ایک ایسے شاعرِ اہلِ بیت کے بلندی درجات کے لئے منقد ہے کہ جس نے اردو ادب کے دامن کو ایسے امدہ اور نادر سلاموں اور مرسیوں سے مالا مال کیا کہ جس کی روشنی سے آج تک سوسخانوں کے بستے جگ مگا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمارا تعلق اس قوم سے نہیں ہے جو اپنے محسنوں کو فراموش کر دیتی ہے وہ اور ہیں کہ جو احسان کرنے والوں کے احسانات کو بھول جاتے ہیں لہذا کیونکہ مرزا فسی کی تاریخِ وفات کو دریافت کرنے کا شرف مجھے حاصل ہوا تو میں نے پہلے ہی یہ نیت کر لی تھی کہ ان کی تاریخِ وفات پر مجلسِ اضا منقد کی جائے اور اس مجلس میں اہلِ ادب کو اہلِ ذوق کو مدعو کیا جائے اور مرزا فسی کا کلام بھی سنایا جائے اور ان کی خدمات کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو ظاہر ہے کہ مرزا فسی کا زمانہ میرانیز کے والد کا زمانہ ہے اور میرانیز کے والد کے زمانے میں چار شاعر ایسے تھے جنہیں اردو مرسیہ کا رکن کہا جاتا ہے سب سے پہلے میرانیز کے والد میرخلیق ہیں ان کے بعد مرزا دبیر کے استاد میرزا میر ہیں اور تیسرے دلگیر ہیں اور چوتھا نام مرزا فسی کا آتا ہے ان چاروں نے مرسیہ کے لیے وہ راستہ بنا کر دیا کہ جس پر بعد میں انیسو دبیر نے اپنے سخن کے چراغ روشن کی ہے اور اگر ان چاروں کو نکال دیا جائے مرسیہ کی تاریخ سے تو شاید انیسو دبیر کا بھی وہ رنگ ہمیں نظر نہ آئے اس لیے کہ ان لوگوں نے تمہید قائم کی بنیادے بنائیں اور آنے والوں نے اس راستے پر چل کے اردو مرسیہ کو آسمان تک پہنچایا اور وہ زمانہ کے جب یہ کہا جاتا تھا کہ جو مرسیہ کہے وہ بگڑا شاعر ہوتا ہے مرسیہ کو اتنی بلندی اتا کی کہ اب بڑا شاعر وہی ہوگا جو حسین کا مرسیہ کہے اور پھر ظاہر ہے کہ ایک شاعر کی مجلس ہے اور پروردگار عالم کو شعورہ سے اتنی محبت ہے کہ پروردگار نے ایک مکمل سورہ شعورہ کے لیے قرآن میں رکھا اور عجیب بات یہ ہے کہ اتنا طویل سورہ سورہ شعورہ چھبیسما سورہ قرآن کا ہے پورے سورے میں کہیں بھی شاعروں پر گفتگو نہیں ہے مگر صرف آخری چار آیتیں شاعروں سے متعلق ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مکمل سورے کا نام سورہ شعورہ رکھا اور چونکہ قرآن نازلی ایسے زمانے میں ہوا تھا کہ جہاں ہر بات شاعری میں ہوتی تھی ہر گفتگو کا اظہار شعر کے ذریعے ہوتا تھا بڑا انسان وہی سمجھا جاتا تھا جو سب سے بڑا شاعر ہوتا تھا تو پھر قرآن نے بھی چیلنج کیا اگر تمہارے پاس شاعری ہے تو تم اس قرآن کا جواب لا کے دیکھاؤ تو اب اگر یہ اشاد ہو جائے شاعروں کی پیروی وہی لوگ کرتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں شاعروں کی پیروی پہلے پوری آیت سن لیجئے شاعروں کی پیروی وہی کرتے ہیں کہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں اور ان شاعروں کی پہچان یہ ہے کہ یہ جنگلوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں کہ کوئی ایسا مل جائے جو ان کے انتہائی بہودہ اور انتہائی فرسودہ کلام کو سننے والا ہو یہ جنگلوں میں بھرتے ہیں وَأَنَّهُمْ يَقُلُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ اور جو یہ کہتے ہیں وہ یہ کرتے نہیں ہیں ان کا فیل کچھ اور ہے ان کا قول کچھ اور ہے اگر یہاں پر یہ آیتیں رک جاتی ہیں تو شاعری اسلام میں حرام ہو جاتی ہیں لیکن چونکہ قدرت کو کسی کے لیے شاعری کروانا منظور تھا اس لیے آیت کو آگے بڑھایا یہ وہ لوگ ہیں جنگ کی پہربی گمراہ لوگ کرتے ہیں جو جنگلوں میں پھرتے رہتے ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں اس کے فوراں بات کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُو مَگَرْ وَوْكَ جُوْ ایمَانْ لے آئے وَا عَمِلُوا صَالِحَاتِ عَمَلِ سَالِحَاتِ وَزَكَرُ اللَّهَ كَسِرَا کَسْرَتْ سے اللَّهَ کا ذکر کرتے ہیں پہلے کہا عملِ سَالِحَاتِ اس کے بعد کا کَسْرَتْ سے ذکر کرتے ہیں اور تیزری منزل پہ کہا فَنْتَسْرُو مِمْ بَادِ مَا ظُلِمُ اور ان کی مدد کرتے ہیں جن پہ ظلم کیا گیا تو پہلی وجہ تو یہیں سے پتا چل گئی جو جنگلوں میں بھٹکتے ہوئے نظر آئیں ان کے شاعری خدا کو پسند نہیں ہے جن کے قول اور فیل میں تضاد ہو ان کے شاعری خدا کو پسند نہیں ہے کون تھی شاعری پسند ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا جہاں ایمان کی شاعری ہو جہاں ایمانی شیر کہہ جائیں وہ اللہ کو پسند ہے اس کے بعد کہا وَزَكَرُ اللَّهَ كَسِرَا اللہ کے ذکر کی شاعری خدا کو پسند ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عملِ صَّالِحِ کی شاعری خدا کو پسند ہے جس سے سن کے انسان عملِ صَّالِحِ پہ آمادہ ہو جائے جس میں ذکرِ الٰہی ہو جس میں ایمان کی شاعری ہو پہلے ایمان کا ذکر ہے پھر عملِ صَّالِحِ کا ذکر ہے پھر ذکرِ الٰہی کا ذکر ہے اور آخر میں کہا وہ شاعری جو نسرتِ مضلوم میں کی جا رہی ہو سب سے آخر میں کہا وہ جو نسرتِ مضلوم کرتے ہیں اور اس کے بعد ظالموں کا ذکر کیا وَسَيَعَلِمُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْقَلَبِنْ جَنْقَلِبُونَ اور انقریب ظالم دیکھ لیں گے کہ ہم کس طرح انہیں اُلٹ پُلٹ کر دیں گے کس طرح سے ظالموں کی بستیوں میں ان غلاب آ جائے گا تو پہلے ایمان کی شاعری ہے پھر عملِ صَّالِحِ کی شاعری ہے پھر ظکرِ الٰہِ کی شاعری ہے اور تیت چوتھی منزل پہ کہا جو نسرتِ مضلوم کرتے ہیں تو جتنا بڑا مضلوم ہوگا اتنے بڑے شاعر کی ضرورت ہے جتنا بڑا مضلوم ہوگا اتنا بڑا شاعر کو درد کی طرف سے آئے گا تو اگر آیات اہد پیغمبر میں آئی ہے تو پیغمبر کے زمانے میں نبی سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے تو جب محمد جیسا مضلوم ہو تو عبو طالب جیسا شاعر آتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اللہ علیہ وسلم تو جہاں نسرت مظلوم شاعروں کے ذریعے ہو رہی ہو تو پھر ابو طالب کے شعر شعر نہیں رہیں گے بلکہ نسرت محمد ہو جائیں گے نسرت محمد ہو جائیں گے پانچ مجلسیں پڑھ چکا ہوں حضرت ابو طالب کی شاعری کے حوالے سے اور اس مجمع میں وہ مومنی تشریف فرما ہیں حضرت مولانا زہر عبدی صاحب کی بلا تشریف لائے مولانا صحیح صاحب کی بلا تو کسی کا عقیدہ اگر سمجھنا ہو تو یا تو خود اس سے پوچھ لیجے یا اس کے آثار دیکھ لیجے تیسرا کو ذریعہ نہیں ہوتا اور اگر کوئی شاعر ہے تو شاعر مر بھی جائے تو شاعری میں عقیدہ نظر آتا ہے جب ابو طالب یہ کہہ چکے یا شاہد الخلق پشہدی دینِ علا دینِ نبیِ احمدِ اے کائنات کی گواہی دینے والے تو میری گواہی دے دے کہ میں اسی دین پر ہوں جو دین محمد لے کر آیا ہے تو پتہ یہ چلا پوری کائنات خدا کی توہید کی گواہی دے رہی ہے اور خدا خدا وہ طالب یا ایمان کی گواہی دے اور پھر ایسے موقع پر اگر امام کہہ دیں کہ اپنے بچوں کو ابو طالب کے شعر یاد کراؤ اپنے بچوں کو ابو طالب کے اشاعر یاد کراؤ کسی نے کہا وجہ کیا ہے کہنے لگے اگر بد اخلاق بھی ہو تو ہتنے اخلاق آ جائے گا جس کے شیر پڑھنے سے اخلاق اچھے ہو جائیں جو اس کی گودی میں پلے وہ صاحبِ خلقِ عظیم ہو جائیں ابو طالب اہد پیغمبر کے سب سے بڑے شاہر اور پیغمبر کے زمانے میں دربار کبھی شاعروں سے خالی نہیں رہا اچھا بھئی ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جو ایک بیعت کہہ دے وہ جنت میں بیعت لے لے ایک بیعت یہاں ہوتی ہے وہاں کا بیعت مل جاتا ہے اس لیے کہ بیعت شاعری میں بھی ہوتی ہے اور بیعت جنت میں بھی ہے تو امام نے لفظِ بیعت میں بلاغت پیدا کی کہ ہماری شان میں ایک بیعت کہو اور جنت میں گھر کے حق دار ہو جاؤ تو شیر تو آلِ محمد کی شان میں عمر ابنِ آسنے بھی کہے تھے اور شیر تو دشمن آنے اہلِ بیعت نے بھی کہے تھے تو پھر کوئی قانون تو تیہ ہوگا کوئی سکیل تو بنایا جائے گا اس لیے کہ جب غدیر میں اعلانِ ولایت کے بعد حسان ابنِ ثابت نے اسی وقت علی کی شان میں قصیدہ کہا اور پورا غدیر کا واقعہ نظم کر کے پیغمبر کو آکے سنایا اور کہا یا رسول اللہ میں نے مدح علی کی ہے اور غدیر کے واقعے کو نظم کر دیا ہے تو پیغمبر نے کہا نظم تو کیا ہے مگر کام نہیں آئے گا تمہارے ایک مرطبہ کہا کیوں کہا اس لیے کہ تم میرے بعد علی کو چھوڑ دوگے تو اسی بیعت پر جنت پہ بیعت ملتا ہے جو ولایت علی کے ساتھ کہا تھا اور پھر کوئی دمانہ ایسا نہیں ہے کہ جو شاعروں سے خالی ہو اگر علی ہیں تو دربار میں شاعر موجود ہیں اگر حسن ہیں تو شاعر موجود ہیں اگر حسین ہیں تو شورا کی کمی نہیں ہے زید سجاد ہیں تو فرزق ہے محمد باکر ہیں تو کمیت ہے یافر زادق ہیں تو اسماعیل حمیری ہے علی رضا ہیں تو دیبل موجود ہے تو امامت کا کوئی دربار شاعروں سے خالی نہیں رہتا اور دوسری بات توجہ کیجئے گا کہ جب جب امام نے اپنے گھر پر مجلس رکھی تو میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کسی کتاب میں نہیں ملتا فقیہوں کو ممبر پر بٹھایا ہو جہاں ابو بصیر موجود ہوں جہاں بڑے بڑے فقہ موجود ہوں وہاں پر امام نے ممبر اپنے فقہ کے لیے نہیں رکھا بلکہ کہا تم مسائل دین بیان کرو گے ہم مدھے آل محمد ان سے کرائیں گے جو ہمارے شاعر ہیں تو کبھی کبھی بڑے بڑے علماء کو بھی وہ درجے نہیں ملے جو آل محمد کی مدھا میں شیر کہنے والوں کو ملے اور یہی وجہ ہے آج بھی ایران میں بھی اور عراق میں بھی قانون یہ ہے کہ جب علماء کے گھر پر مجلسیں ہوتی ہیں اور بڑے بڑے علماء تشریف فرما ہوتے ہیں تو وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کا علم سب سے زیادہ ہے کون سب سے بڑا فقی ہے کون سب سے بڑا محدد ہے بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کون سب سے اچھی تعریف کرتا ہے علی کی تو ذاکری میں میار بدلا یا نہیں وہاں کو یہ نہیں کہہ سکتا علم کتنا ہے کہاں کے پڑے ہوئے ہیں بلکہ دیکھا یہ جائے گا ذکر صحیح کر رہا ہے یا نہیں اور پھر ایسے موقع پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تھاٹے امام کا دروار ہے فقہ بڑے بڑے محددین بیٹھیں اور بڑے بڑے فقہ بیٹھیں ایسے میں اسماعیلِ ہمیری تشریف لائے بیٹھنے لگے کہنے لگے وہاں نہیں برابر میں آکے بیٹھو برابر میں بٹھایا برابر میں اور امامت کا پہلو بھی ہر کسی کو نہیں ملتا سارے پقہ سامنے بیٹھے ہیں شائر کو برابر میں بٹھایا بھئی کوئی تو وجہ تھی ایک مرتبہ اب رو پہ بل آئے اور پقہ کے کہا فزند اصول لاکھوں حدیثیں ہمیں یاد ہیں ہزاروں حدیثیں آپ کی ہمیں یاد ہیں مگر آپ نے ہمیں کبھی اپنے برابر میں نہیں بٹھایا ایک شائر کو کیوں بٹھا رہے ہیں تو امام نے کہا نہ سنو نہ سرو نہ یہ ہماری نسرت کرنے والا ہے توجہ ہے جب قرآن نے کہہ دیا فنت اصرو ممباد ما ظلموں اور وہ جو مظلوم کی نسرت کرتے ہیں تو امام نے کہا یہ ہمارے لئے شیر کہتا ہے ہمارے جد کا مرسیہ کہتا ہے تو یہ ہمارا نسرت کرنے والا ہے تو کیا فقی نسرت کرنے والے نہیں ہیں کیا محدد نسرت کرنے والے نہیں ہیں کیا اخبار آل محمد کو نقل کرنے والے آل محمد کے ناصر نہیں ہیں نہیں بلکہ بتایا جب جب ذکر کی بات آئے تو یہ مت دیکھو فقی کون ہے اور محدد کون ہے جس کا جو کام ہے اسی کو ممبر پہ بٹھایا جاتا ہے تم وہ ہو جو طہارہ تر نجازت کے مسائل بتاؤگے تمہاری جگہ آرہا ہے یہ نسرت کرنے والا ہے ممبر اسی کو ملے یہ ہماری نسرت کرنے والا ہے یہ ہماری نسرت کرنے والا ہے تو ہر زمانے میں نسرت ہے ہر زمانے میں شاعری ہے کوئی دربار امام ایسا نہیں ہے کہ جو شاعروں سے خالی نہ رہا ہو کوئی پرزک ہوا کوئی کمیت ہوا کوئی ابو نواز ہوا کوئی دیبل ہوا اور پھر کوئی متنبی ہوا کوئی ابو الولائے موری ہوا اتفاق یہ ہے کہ عرب کے جتنے بڑے شاعر ہیں سب کے سب وہی ہیں جنہوں نے مدھے آل محمد کی چھوٹے شاعر نے اگر کی تو خدا نے بلندی اتا کی کتابوں میں نام زندہ رہ گئے اور جب آگے بڑی شاعری ذکر آل محمد کی تو پھر ایران میں کونسا بڑا شاعر ہے جتنے مدھے آل محمد نہ کی ہو کونسا علاقہ ہے جہاں نسرت آل محمد نہ ہوئی ہو ایران میں شاعری میں نسرت ہو تو کبھی فردوسی ہوتا ہے کبھی محتشم کاشی ہوتا ہے اور کبھی حافظ ہوتا ہے کبھی سادھی ہوتا ہے اور پھر جب سلطلہ آگے بڑھتا ہے اور یہ اثرات ہندوستان تک پہنچتے ہیں تو پھر کبھی ولی دھکنی ہوتا ہے کبھی غباسی ہوتا ہے کبھی نسرزی ہوتا ہے کبھی آبرو ہوتا ہے کبھی کرنگ ہوتا ہے کبھی زوق ہوتا ہے کبھی بہادرچہ زفر ہوتا ہے کبھی سودا ہوتا ہے میر تقی میر ہوتا ہے کبھی ناسک ہوتا ہے کبھی آتش ہوتا ہے کبھی انیس ہوتا ہے کبھی دبیر ہوتا ہے کبھی غالب ہو جاتا ہے جتنے بڑے اردو کے شاعر ہیں صاحب علی کی مدہ کردے والوں کے ساتھ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں پوری فہرت آپ کو گنواد ہوں مگر جب بات چلے گی نسرت کی تو صحرہ ابو طالب کے سر رہے گا اور ابو طالب کا کمال یہ ہے کہ ابو طالب خود تو شاعر ہیں چاروں بیٹے شاعر ہیں طالب شاعر عقیل شاعر جعفر شاعر علی کا تو دیوان موجود ہے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے مولویوں کے نساب بغیر دیوانِ علی کے مکمل نہیں ہیں جب تک علی کی شاعر ہی نہ پڑھ لی جائے اس وقت تک سلیبس پورا نہیں ہوتا حضرتِ طالب جن کی وجہ سے ابو طالب ہیں انہوں نے پیغمبر کی نات کہی ابتدائی ناتیں جو ہیں وہ طالب کی نات آتی ہے اور پھر جب طالب بدر کے میدان میں آئے تو طالب نے رجس پڑھا پھر تو سامنے والوں کی طرف آئے پیغمبر کے سامنے مگر رجس پڑھتے ہوئے آئے اور کہا پروردگار اس کو فتح دے جو حق پر ہو اگر صاحب ایمان نہ ہوتے تو کس پروردگار سے گفتگو کر رہے تھے اب چاہے ہوں دوسرے لشکر میں مگر پھر بھی پیغمبر کے لشکر میں ہیں اور آ کر اپنے رجس کے ذریعے بتا دیا پروردگار اس کو فتح دے کہ جو حق پر ہو اور اسے شکست دے کہ جو باطل پر ہو تو فتح تو پیغمبر کی ہوئی فتح تو پیغمبر کی ہوئی تو پتا چلا اللہ نے طالب کی دعا کو شرف قبولیت اتا کیا اور پھر جعفر تیار کے شیر موجود ہیں علی کے شیر موجود عقیل بھی شائر اور عقیل کا کمال ہے کہ شائری ہو نہیں سکتی جب تک بزلہ سنجی نہ ہو جب تک مزاج میں ذرافت نہ ہو اس وقت تک شائری نہیں ہو سکتی اور جتنے بھی فنون ہیں فنون اور فنون لطیفہ وہ کوئی کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کے مزاج میں ذرافت نہ ہو مصوری نہیں کر سکتا سنگتراشی نہیں کر سکتا شائری نہیں کر سکتا اور کیا ہے موسیقی نہیں ہو سکتی اور پانچ بھی چیز بھی سن لیجئے اس کا تعلق بھی کھانا بھی نہیں بنا سکتا اگر ذرافت نہ ہو ان سب چیزوں کا تعلق حصے مزاج سے ہے تو یہ چیزیں جن میں پائی جائیں وہ یہ سب کام کرتا ہے اچھا ہمارا کمال یہ ہے کہ بھائی علی بالا ہوتا ہی نہیں ہے جب تک خوش میں جاہا جب تک جب تک رگ ذرافت اس میں نہ پائی جائے وہ علی بالا کہلاتا ہی نہیں ہے اور اگر کہیں مزا ہو رہا ہو اور اس کے سمجھ میں نہ آئے اس کا مطلب ہے کوئی کمی ہے اس کے اندر مکمل آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو مزا کو سمجھتا ہو اب جتنی چیزیں میں نے آپ کو گنمائی ہیں سب اسلام میں حرام ہیں ہیں یا نہیں ہیں موسیقی سنگتراشی شاعری مذہبی تو ہے جہالت والی منع ہے تو یہ ساری تینیں ہیں غیر اسلامی اور سب کا تعلق ہے جمالیات سے سب کا تعلق مصوری کا بھی سنگتراشی کا بھی موسیقی کا بھی ہر چیز کا تعلق ہے جمالیات سے اسلام پر ایک اعتراض یہ تھا کہ اسلام میں جمالیات نہیں ہیں اور واقعی نہیں آپ بتائیں کہاں کتنی بڑی داری سے جمالیات کا اظہار ہوگا پانچے اور سوڑ میں سے جمالیات کا اظہار ہوگا تو اعتراض تو تھا عیسائیوں میں ہے ہندووں میں ہے یہودیوں میں ہے ان کے عبادتوں میں سنگتراشی بھی ہے موسیقی بھی ہے شاعری بھی ہے ساری چیزیں آپ کو ملیں گی جمالیات کے اظہار میں مگر اسلام میں سبھارام ہے اظہار جمالیات کیسے ہو اس اعتراض کو حسین کی ازہداری نے ختم کیا بہت اہم جملہ کہا ہے میں نے اب اگر کوئی بڑھ کے کہے ہم موسیقی سے جمالیات کا اظہار کر رہے ہیں تو ہم بڑھ کے کہیں گے ہماری سوسخانی کا مقابلہ تو دکھا دو اگر وہ کہیں گے ہم مصفری سے کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے ہمارے ازہ خانوں کے حسین کا جواب تو لاؤ اگر وہ کہیں گے سنگ تراشی سے کر رہے ہیں ہم کہیں گے تازیہ کا جواب تو لے کر آؤ اگر وہ کہیں گے ہم کھانے جواب جمالیات ہیں اور ویسے بھی اگر بہت جمالیات جی آجائے تو خدا نے بھی اپنی ہدایت بغیر جمالیات کے نہیں رکھی اس لیے کہ وہ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے اس لیے اپنے ہر حادی کو خوش شکل بنا کے بھیجا اور یہ کہا کہ جب اگر شکل میں آگئی تو پھر تبلیغ میں آجائے گا جیسا خوبصورت چہرہ ہو ویسا امدہ کلام ہو ویسی امدہ تبلیغ ہو ویسی امدہ پیغمبری ہو اس لیے ہر نبی کو صاحب حسن بنا کے بھیجا اور سب کا سردار محمد مصطفیٰ کو بنا کے بھیجا اور باد محمد بارہ کے بارہ کو حسین بنا کے بھیجا اب چونکہ حسن کے بغیر تبلیغ نہیں ہے اور پیغام آگے بڑھ نہیں سکتا اس لیے حسین جانتے تھے حسین بھی آگے بڑھ نہیں سکتی جب تک حسین نہ جائیں اس لیے اپنے حیث کے سب سے زیادہ حسین کربلا بھی لے کر آگئے تاکہ حسن کی حدیں حسن کی حدیں تمام حسن کے بغیر چائری نہیں ہوتی اس لیے بہت مشکل ہے کسی کم صاحب حسن کا کامیاب ہو جانا ہے تو ہے تو یہ یہ اس لیے ابو طالب کے بھی چاروں بیٹے حسین بنا کے بھیجے آپ غور نہیں کہ رہے میں جاتا ہوں پھر ابو طالب پہ آتا ہوں پھر ادھر جاتا ہوں پھر ابو طالب پہ آتا ہوں کیونکہ مجھے جانا ہی کہیں اور ہے اس لیے کہ عقیل شاعر بھی ہیں صاحب مزہ بھی ہیں شجرے بھی جانتے ہیں اور سب سے بڑی خصوص یہ دیئے کہ صاحب جاہداد بھی ہیں عقیل کے دو مکان مدینہ میں تھے اور دو مکان مکہ میں تھے اور عجیب بات یہ کہ چاروں کو تاریخی حصیت حاصل ہے پہلے میں مدینہ کے مکان بتا رہا ہوں پھر مکہ کے بتاؤں گا پہلا مکان وہ ہے کہ جہاں جنت الوقی میں جار معصومین کی قبریں ہیں اور جناب فاطمہ بنت حصد کے قبر ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت عقیل کا دیواری تو نہیں رہی مگر قبریں بتائیں گی مکان کہاں تھا تو ماں اپنے بیٹے کے گھر میں دفن ہوئی اور چاروں امام اپنے چچا کے گھر میں دفن ہوئے تو پہلا عقیل کا گھر وہ اور دوسرا عقیل کا گھر وہ کہ جب علی کی بارات جا رہی تھی تو ایک ایسے گھر کی ضرورت تھی کہ کہیں سے بارات جائے تو مسجد میں آئے اور ہی نہیں فرما رہا بھائی دو گھر برابر ملے ہوئے ہیں محمد کا گھر ہے علی کا گھر ہے اب یہ تو ہو نہیں سکتا یہاں سے نکلیں اور برابر میں چلے جائیں اس لیے کہ جلوس کی ضرورت ہے کہ جسے مدینے کی گھلیوں سے گزارا جائے تاکہ لگے تو کسی کی بارات آ رہی ہے تو جب بارات آئے گی تو کوئی ایک مرکز تو چاہیے جہاں سے بارات چل کے خدا کے گھر میں پہنچے گی اور بارات یں بھی مسجدوں میں کہا آتی ہیں جن کا گھر ہوتا ہے وہیں بارات آتی ہے اللہ کے گھر میں بغیر عبادت کے کچھ نہیں ہوتا غیر عبادت کے کوئی کام نہیں ہوتے تو جتنی رسمیں تھیں علی کی شادی کی وہ بھی عبادت سمجھ کے کی گئی یہی وجہ ہے مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے اب امام بارا کہلے یا مسجد کہلے کیونکہ رسول نے بیٹی کی شادی مسجد میں کی سنت بن گئی تو بارات کہاں سے چلی عقیل کے گھر سے ایک گھر وہ جو ماں کا مطفن بنا اور دوسرا گھر وہ جہاں سے بھائی کی بارات لے کے چلے ہے جملے کی قدر آپ کے علاوہ کون تو ابو طالب کی بیٹی کے گھر سے بلایا جب میراج پہ بلایا تو امہ ہانی کے گھر سے بلایا اور جب علی کی بارات خدا کے گھر میں آئی تو عقیل کے مقام وہ بیٹا ہے اور یہ بیٹی ہے اور مکہ میں دو مکانات پہلا گھر وہ جو شیب ابھی طالب میں دروازہ کھلتا تھا مروہ کی پہاڑی سامنے ہوتی تھی اور اس علاقے کا نام قرارہ قرارہ مشہور علاقہ آج بھی موجود ہے مکان تو نہیں رہا لیکن تاریخ میں ذکر باقی رہ گیا اور دودھرا مکان وہ کہ جب پیغمبر نے خدیجہ کا گھر چھوڑا تو خدیجہ کے گھر کو کیونکہ ظاہر واپس سوانہ نہیں تھا تو رسول چاہتے تھے کسی ایسے کو گھر دے دیں کہ جو گھر کو آواز رکھے تو وہ مکان حضرت عقیل کو دے دیا گیا تو خدیجہ کا گھر ملا خدیجہ کا گھر ملا اور وہاں ایک گھر وہ تھا جو خدیجہ کا گھر تھا اور عقیل کی ملکیت میں آیا اور مکہ کا گھر وہ تھا جو چار معصوم وں کی ملکیت میں آیا وہ ماں ہے اور یہ بیٹے ہیں بات پہنچ گئی آپ تک اب خدیجہ کا گھر تو ظاہرے کے مسمار ہو گیا لیکن مروہ کی پہاڑی کے سامنے جو عقیل کا گھر تھا وہ گھر عقیل کی نسل میں چلا اور جب نسل میں چلا تو جو دعوے دار تھا وہی اس گھر میں رہا کرتا تھا غیر کو رہنے کی جازت نہیں تھی میرانیز کے زمانے میں اس گھر میں مرزا فسی رہتے تھے اور آپ کہیں گے کیوں رہتے تھے اس لیے رہتے تھے چونکہ وہ تھے ہی عقیل کی اولاد آجت عقیل کی نسل میں تھے تو لہذا انہوں نے ہندوستان کو چھوڑا اور مکہ میں اسی گھر میں رہے جو آبائی مکان تھا اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اتنی خدمت کی حاجیوں کی اتنی خدمت کی کہ ترکیوں نے جو زمانے میں خطاب دیا جاتا تھا خدمت کرنے پہ اس کو کہتے تھے آفندی آفندی ترکی زمان کا لفظ ہے تو مرزا فشی کو آفندی کا خطاب ترکی حکومت کی طرف سے دیا گیا اور یہ اجازت دی گئی کہ آپ کی نسل میں یہ لقب رہے گا ہر مرزا فشی مرزا فشی کے بھائی مرزا نجیف علی سبی ان کے بیٹے مرزا عباس علی ملی فشی ملی سبی ایک جیسے کافی ہیں ان کے بیٹے عاشق حسین بزمہ فندی اور ان کے بیٹے علامہ نجمہ فندی لفظ تو بہت عجیب ہے لیکن لکھنے والوں نے تو لکھا اردو نوحے کے پروردگار اب اگر کوئی اعتراض کرے تو میں کیا کہوں گا جب میر تقیمیر امام غزل ہو سکتے ہیں جو ملے کا لچس نہیں لیا اردو نوحے کا پروردگار نجمہ فندی تو فندی کا خطاب جو ہے مرزا فسی سے جڑا ہوا ہے کمال یہ ہے کہ دس سال کی عمر میں پورا قرآن پڑھا چودہ سال کی عمر میں فارسی پہ عبور سولہ سال کی عمر میں عربی پہ عبور شاگر کس کے ہوئے غفرہ محاب کے خاندان اشتہاد کے بانی غفرہ محاب کے شاگر دو میں اور دوسرے بہت بڑے عالم لکھ نوہ تھے مرزا قاضی ملی اخباری مسئلک سے تعلق تھا ان کے بھی شاگر دو ہے ان کے بھی شاگر دو ہے تو اس کے بعد جب شاعری کا آغاز کیا تو شاعری میں ناسخ کے شاگر دو امام بخش ناسخ سب سے بڑے شاعر اس زمانے کے اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک دن ناسخ ایک ورق لیے بیٹھے دے تو مرزا کازم علی جو استاد تھے فسی کے ان کے بیٹے ہیں برق برق لکھ لبی انہوں نے کہا کیا پڑھ رہے ہیں کہ لگے فسی کا مرسیہ تو انہوں نے کہا یہ اتنا امدہ تو نہیں کہتے کہ آپ سر ہلا ہلا کے داد دے رہے ہیں تو استاد تو استاد ہوتا جاگر کی طرف دیکھا آدھا مرسیہ پھاڑا درمیان سے اور ہاتھ میں دے دیا کہ یہ نام مکمل ہے نیچے کا تم کہہ کے لاؤ کل کی مجلس میں پڑھ دیتے ہیں اگلے دن مجلس رکھی گئی فسی کا آدھا فسی کا مرسیہ تھا آدھا برق مرسیہ تھا اب جب تک فسی کے بنتے صرف اسی پہ داد مل رہی تھی اور جب ان کے بنت چروع ہوئے تو مجمع خاموش ہو گیا ناسک نے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہ اب سمجھ میں آیا کلام کا موجزہ کسے کہتے ہیں اب سمجھ میں آیا کہ زبان و سخن کا موجزہ کس کو کہا جاتا ہے اور پھر جب ناسک پہ اعتراض ہوا ظاہرہ وہ زمانے میں یہ سب چلتا تھا کوئی شیر آیا مارکٹ میں پہ اعتراض ہو گیا تو ناسک نے ایک شیر کہا اور وہ شیر یہ تھا کہ سوز تا کم ہو نہ میرے سینے کے ناسور کا سوز تا کم ہو نہ میرے سینے کے ناسور کا یار نے مرحم بنایا شما کے کافور کا یار نے مرحم بنایا شما کے کافور کو تو لوگ صرف میت کے علاوہ میت کے علاوہ کافور کو کون جانتا ہے لیکن شاعری میں محابرے بھی ہیں کافور ہو جانا چہرہ کافور ہو گیا کسی سفیدی کے ادھار کے لیے کافور میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ کافور جلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں اب جب یہ شیر کہا گیا تو اس پہ اعتراض یہ ہوا کہ کافور جیسی شما تو ہو سکتی ہے یہ توجہ کیجئے گا لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ شما کے مرہم کو بنایا جائے اور وہ کافوری ہو جائے بات واضح ہوئی دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جب جلانے کی بات ہو رہی ہے شما کا کام ہے جلانا مرہم بنانا نہیں ہے تو شہری بیکار ہے تو جب سارے شاگردوں نے اعتراض کو سنا تو مرزا فسی کھڑے ہو گئے اور ان کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک بہت پرانا شما ساز جو شما بناتا تھا اس کو لا کے بڑھایا سو سال کی عمر تھی اور اس سے پوچھا کہ تم شما کیسے بناتے ہو تو اس نے کہا میری شما مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کافور شامل نہ ہو اس کو کہتے ہیں استاد کی عزت کے مقدر میں نہیں آتی نہ احترام آتا ہے اور نہ عزت آتی ہے لہذا سب خاموش ہو گئے لیکن احتراز اپنی جگہ رہا اس نے کہ ٹھیک ہے شما میں کافور ڈلتا ہے بات سمجھ میں آگئی مرہم بنایا شما کے کافور کا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شما مرہم جی طور پر استعمال شما کا کام تو جلانا ہے تو پلٹ کے جب شما میں کافور ہے تو مرہم جلانے ہی کے لیے تو بنایا جا رہا ہے واجی ڈلی شا کے والد ہمجی ڈلی شا سے بہت اچھی دوستی تھی بہت اچھی دوستی اب ظاہر جب آدمی مستقبل کی کوئی پیشن کوئی کرتا ہے کہ میں آگے جا کے کوئی بڑا آدمی بن جاؤں گا تو میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا امجی ڈلی شانے کا اگر مجھے سلطنت مل گئی تو میرے پہلے وزیر آپ ہوں گے بہت بڑی پیش کش ہے آوز کی سلطنت اس کا وزیر ہو جانا کوئی مزاق تھوڑی ہے مرزا فلسی کا بڑھا پہ آیا اور کربلہ محلہ کے لئے سفر باندھا بمبئی پہنچے بمبئی سے پانی کے جہاز چلتے تھے بچرے جاتے تھے بچرے سے ٹرین چلتی تھی اور وہاں سے گھوڑا گاریوں پہ کربلہ جاتے تھے اور جب روضہ قریب آتا تھا تو پیزل ہو جاتے تھے وہ پہنچے بمبئی کے ساحل پر امجد علی شاہ کو خبر ہوئی کہ یہ تو جا رہے ہیں باہر لہذا ان کو روکو اس لئے کہ وزارت دے نہیں ہے وعدہ پورا کرنا بچپن کا بھیجا وفت کو بھیجا جب پہنچا تو کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کو بادشاہ سلامت نے یاد کیا ہے تا کہ آپ کو وزارت دی جائے تو چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا جا کہ دینا تم ہو گے بادشاہ مگر میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو سب سے بڑا بادشا ہے عوض کی وزارت کو ٹھکرا دیا حسین کی محبت میں بلکہ میں جملہ یہ کہوں کہ بھئی دنیا بھی وزارت ٹھکرا کے مد حسین کی وزارت کو قبول کر لے اور یہ واحد شائر ہیں پوری تاریخ عدب میں کہ جن کی پوری زندگی مقامات مقدسہ پہ گزر گئی کبھی مکہ میں کبھی مدینے میں کبھی کربلا کبھی نجف کبھی کازمین پوری زندگی اور جب یہ کلام کہتے تھے تو کلام میں ذکر کرتے تھے ابھی آپ نے سلام سنا سلام لکھتا ہوں میں حرم میں خلم سے زمزم ٹپک رہا ہے سر اپنا کعبے کے سنگ در پر سیاہ پردہ پٹک رہا ہے تو کعبے میں سلام لکھا جب ہی تو ذکر کر رہے تھے تو جو مرسی حسین کے حرم میں لکھے مختوں میں ذکر ہے جو سلام لکھے جہاں بھی لکھے مختوں میں ذکر ہے اور یہ اردو کے واحد چائر ہیں جنہوں نے اپنے مربی اور اپنے محسنین کا ذکر اپنے کلام کے مختوں میں کیا کبھی مہتم دولہ کا ہے کبھی محمد علی شاہ کا ہے کبھی آقا علی خان کا ہے کبھی کسی کا ہے یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ انہوں نے اپنے موطنوں کو یاد رکھا تو آج ہم انہیں پہنے دو سو سال ہو گئے ان کے دقال کو غدر سے چار سال پہلے وفات ہوئی اٹھارہ سو ستاون میں غدر ہوا ہے چار سال پہلے دنیا سے گئے پہنے دو سو سال ہو گئے دیر سو برس میں کم سے کم کسی نے شاید ان کی مجلس کی ہو برسی کی مجلس کی ہو میں نہیں سمجھتا اس لئے کہ مکہ مدینے میں رہ گئی خاندان دوسرے بھائی کا چلا جو کراچی آیا نجمہ فندی کی شکل میں لیکن کون مجلس کرے گا کون مجلس کرے گا یہ اس خدمت آل محمد کا صلح تھا کہ پونے دو سو برس بات تاریخ دریاف ہو اور یہاں رضویہ میں آپ ان کے سالے سواب کی مجلس سن رہے ہو بلکہ جملہ کہہ دوں میرا ان سے خاندانی تعلق نہیں ہے عشق حسین کا تعلق تو ہے اور قیامت میں ہر خاندانی رشتہ قتم ہو جائے گا مگر محبت حسین کا رشتہ قتم اس لئے کہ جب آپ نے بھی تو بخش بھائے گا وہ رشتہ قائم رہے گا قیامت کے دن اس لئے اسی رشتے کی محبت میں آپ کو ذہمت دی اور آپ سب کا انتہائی متشکر ہوں تہذیب بھائی اور جتنے محمد ین سلام پڑھے ان سب کا کہ آپ نے زینت بخش مجلس کو آپ تشریف لائے اور پھر یہ کہ جب ان کے مختصر حالات آپ نے سن ہے تو کچھ کلام بھی تھوڑا سا پڑھا جائے اور کلام یہ سوچ کے سماعت فرمائیے گا کہ یہ دو سو برس پرانا ہے بلکہ دھائی سو برس پرانا کلام ہے تو اس پر وہ اردو تو ذہن میں نہ لیکن بہرحال کمال تو ہے کہ ایسے ایسے شیر کہ دیئے چند شیر سلام کے اور دو یا تین بن مرسیہ کے اور ان کا کمال یہ کہ مشکل زمینوں میں سلام کہتے تھے جیسا بھی آپ نے سنا ید اللہ صاحب سے نشان کا رنگ کتنی مشکل زمین ہے اور اس اہد میں ایسا سلام کہنا یہ شاعری کا کمال تھا لیکن میں پہلے چاہوں گا کہ جو آپ نے سلام سنا اس کے تین شہر مرزا فسی کے سماعت فرمائے ایک پرتبہ سلامات پڑھیں سلامی سبز تھا چبیر کے نشان کا رنگ سلامی سبز تھا چبیر کے نشان کا رنگ گل انار علم دار جان فشان کا رنگ ملک پکارے کہ اے حرملا تو ہے شیطان ملک پکارے ملک اور شیطان ملک پکارے کہ اے حرملا تو ہے شیطان برنگ قوت سے قضاء ہے تیری کمان کا رنگ کمان کے لیے پرانی کہانیوں میں ہے قوس قضاء کے لیے شیطان کی کمان ہے برنگ یہ قوس قضاء ہے تیری کمان کا رنگ اور یہ شیر مجھے سب سے ادھا پسند اپنے خاندان کا رنگ اور اب یہ جو سلام کے شیر ہیں اس کی زمین بھی عجیب و غریب ہے تفیل مدھ علی ہے میرا کلام لذیذ تفیل مدھ علی ہے میرا کلام لذیذ سلام اس پہ جو چکتا نہ تھا تآم لذیذ یہ ساری داد وہاں جا رہی ہے ساری داد مرزا فسی کو جا رہی ہے سلام اس پہ جو چکتا نہ تھا کھاتا نہیں کھاتا بھی ہو سکتا یہاں پر احتیاط شاعری ہے جو چکتا نہ تھا کلام عزیز مدام کھاتے رہے جو کی روٹیاں باسی مدام کھاتے رہے جو کی روٹیاں باسی نہ نوش کرتے تھے کھانا کبھی امام لذیذ دائیس سال پرانی شاعری ہے جو دہن میں رہے اور یہ شہر سماد فرمائیے گا عجب طرح کا مزا ہے علی کی مدہت میں عجب طرح کا مزا ہے علی کی مدہت میں کہ ہو رہے ہیں دہان و زبان و کام لذیذ کہ ہو رہے ہیں دہان و زبان و کام لذیذ جو افراد وادی السلام گئے ہیں وادی السلام میں جو دیوار ہے قبرستان میں داخل ہونے سے پہلے اس میں روٹیوں کی دکانے ہیں اور ان دکانوں میں جو کی روٹیاں ملتی ہیں آج بھی ملتی ہیں مرزا فضی چونکہ رہتے تھے نجف و کربلا میں ان روٹیوں تک کا ذکر کیا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اور ایسا شیر پوری تاریخ اردو عدب میں آپ کو نہیں ملے گا جو میں سنا رہا ہوں آپ کو نجف میں شب عید غدیر کا جو مزہ نہیں ہے ویسی شب مش عرل حرام لذی کعبے کی رات میں بھی وہ مزہ نہیں ہے کہ جو غدیر کی رات کا نجف اچرف میں ہے منفرد شیر ہے اور اب یہ شیر سمد فرمائیے جو مومنین حج پہ گئے ہیں یا عمرے پہ گئے ہیں جنہ زمزم پینے کا شرف حاصل ہے عجیب و غریب شیر ہے یہ اور ایک نیا پہلو مجھ پر واضح ہوا ہے بغیر کسی حاجی سے پوچھے اور بغیر کوئی کتاب پڑھے شیر کے ذریعے مجھ پر اور آپ پر بھی یہ مسئلہ یہ غدا حل ہوگا بہت عجیب و غریب ہے یقین ہے نیمہ شابہ ہیں دوستوں شب قدر یقین ہے نیمہ شابہ ہے دوستوں شب قدر کے عاب چشمہ زمزم ہے بعد شام لذیذ شام کے بعد عاب زمزم پینے کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے آپ نے غور ہی نہیں فرما یا شام کے پینے سے پہلے ذائقہ کچھ اور شام کے بعد پینے کے ذائقہ کچھ اور ہے اسی کو کہا آب چشمہ زمزم ہے بعد شام لذیذ اور جہاں اتنے شیر کہے وہاں پتہ نہیں ان کی طبیعت کس رو میں تھی کہ وہ ایسا شیر کہہ گئے معاویہ کا جو مہمہ ہوا نمک کھایا معاویہ کا جو مہمہ ہوا نمک کھایا معاویہ کا جو مہمہ ہوا نمک کھایا وہ محترف ہے کہ ہے لکمہ حرام لذیذ معاویہ کا جو مہمہ ہوا نمک کھایا وہ محترف ہے کہ ہے لکمہ حرام اور ظاہر جب شاعر اپنی تعریف کرتا ہے جیسے میر علی نے یارب چمن نظم کو گل زار ارم کر اپنے بارے میں چاری کی تو دو بن مرزا فسی کے سنیں جس میں انہوں نے اپنی تعریف کی ہے ہے فسی آل پیمبر کے سنہ خانوں میں ہے فسی آل پیمبر کے سنہ خانوں میں کیا چمکتا ہے کلام اس کا آزا دخل کرتا ہے اثر دار سخن کانوں میں جیسے بجلی کی چمک آتی ہے دالانوں میں جیسے بجلی کی چمک آتی ہے دالانوں میں نالہ غم سے وہ سوتوں کو جگہ دیتا ہے جان میں گرم سخن آگ لگا دیتا ہے اس کی تصنیف جو پڑھتے ہیں محبان حسین روندتا چرک ہے گل گل شیون و شین گرچ مدت سے سنہ خا ہے مقیم حرم ین روح کو اس کی ہے یہ مشہد شبیر میں چین چشم تر نہر حسینی ہے مقام مام مہدی اس کے سامنے جو نہر بہ رہی ہے اسے نہر حسینی کہتے ہیں چشم تر نہر حسینی ہے دل حائر ہے کربلا سینہ ہے اور جان حضین ظائر ہے کربلا سینہ ہے یہ کتاب مرزا فسی کے کلام کی یہ شائع کی اس میں ان کے غیر مدبوع مرسی بھی ہیں سلام بھی ہیں کبھی موقع ہو تو آپ ضرور پڑھئے گا لیکن اس میں ایک مرسی ہے عجب شہزادہ تھا شبیر سبت مصطفی یاروں یہ مرسی میرینیز کے نام سے بھی چھپا لوگ سمجھتے تھے میرینیز کا حالان کہ مرزا فسی کہے اس میں چونسٹھ شہدائے کربلا کے نام چار بندوں میں نظم کی ہیں چونسٹھ چونسٹھ مزاق نہیں ہے چار بند میں اصحاب حسین کے نام کو نظم کرنا یہ بھائی انہی کا کمال تھا اور یہ چاروں بند آپ سماعت فرمائیے گا اور اس میں یہ مت دیکھیں کہ داد والا ہے یا نہیں بلکہ اس فن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس کی مدد سے ان نام کو مصروں میں ڈھالا گیا بس اس لیے کہ ہر شیر داد لینے کے لیے نہیں پڑھا جاتا ضرور نہیں ہے کہ داد چاہیئے تو شیر پڑھے جا رہے ہیں اور لوگ پڑھتے ہوں کہ ہم نہیں پڑھتے فرماتے ہیں ایک آسی شیر دشت کربلا میں کام آئے ہیں ایک آسی شیر دشت کربلا میں کام آئے ہیں زیارت میں امام اصر ان کے نام لائے ہیں یہ بیعت ہے اب یہاں سے نام شروع ہو رہا ہے حبیب ابن مظاہر مسلم ابن اوسج جن لب سعید ساد حجاج ابن زید مالک قانب نعیم ناف امر جنیع آبس شوزب جوین جون حجاج ابن جوفی خاص گان رب زہر بشر زرغام زہر قین شہ بانی زہر ابن سلیم آمیر امار حمدانی امار حمدانی یزید ابن زیاد کرش قاسد سالم حیان یزید ابن حسین اب یزید سے پریشان مت ہو جائے گا چودہ کربلا میں بھی نام ہے یزید ابن حسین مجمع امار بن حسان شبیب حارس بدر دور خلف اس کا پسر اروا کا عبداللہ ثانی عبد الرحمہ تھا بہادر سفشکن سیف ابن مالک طالب مولا محب آل عبداللہ مولا حسین امار حسین امار ابن عبداللہ مرتض حندل شامی جرہ ہو بشر منہج عبد رحمہ اسلام حامی اسلام حامی یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جسے تائد حسین 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 ہر کوئی یہ شہر نہیں کہہ سکتا اور کبھی کبھی کوئی ایک ایسا لفظ شائر نظم کر دیتا ہے کہ جو معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا تھا لیکن شائر کی شخصیت اس لفظ کو بڑا بنا دیتی ہے ایک لفظ جو معاشرے میں اچھا نہیں ہے لیکن حسین نے اس کا ذکر زنداد سے کیا کہ نظم ہوا ہے اور یہ میں خاص طور پر آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات سنت جاتے ہیں صلاوات پڑیں حیداری حیداری باوازِ بلندہ سلوہ باوازِ بلندہ سلوہ باوازِ بلندہ بزرک شورہ تشریف فرما ہے علماء موجود ہیں اور میں بہت احترام سے کیونکہ یہ مرسیہ کے اندر ہے اس لئے سنا رہا ہوں باوازِ بلندہ سنا تھا کوئی جوادی پیدا نہیں ہوتا صرف بیت سناوں گا تھا گرچِ قریشی عمرِ سعید بھی آمین آم تھا گرچِ قریشی عمرِ سعید بھی آمین وقاس کا پوتا تھا مگر تھا وہ حرامی ایسا مرسیہ میں ہی کہا جا سکتا ہے اور اس کے بعد جو پہلا بند ایک مرسیہ کا ہے اس کا کاپیہ بھی دیکھئے گا سفارائی ہوئی جب کربلا میں فوج شامی کی سفارائی ہوئی جب کربلا میں فوج شامی کی کھولے کالے علم اور بھی رکھیں چمچیں تمامی کی سواری دھوم سے نکلی ہر ایک سردار نامی کی ہوئی پھر آمد آمد چھمرِ ذی جوشن حرامی کی یہ سوائے مرسیہ نگار چورا کے کوئی نہیں کر سکتا اور جب فسی نے یہ کہا اور بھی مقامات ہیں میں سنا نہیں رہا آپ کو مگر جب بزرگ کریں گے تو آنے والے اتبا تو کریں گے اس لئے راستہ پیدا کر دیا آنے والوں کے لئے کہ جب آشقانے اور ناصرانے حسین کی تعریف کی جا سکتی ہے تو دشمنہ نے حسین کی برائی بھی مرسیہ میں کی جا سکتی ہے اس لئے میرانیز نے کہا کہ جب آنو محمد عمر ساتھ کے خیمے تک پہنچے اور خیمے کی تنابوں کو کٹا اور وہ پیچھے تو نکل کے بھاگا تو آنیز نے کہا بھاگا تناب کٹتے ہی کیا ہیلا ساد ہے بھاگا تناب کٹتے ہی کیا ہیلا ساد ہے سج ہے حرام زادے کی رسی دراب ہے تو لفظ تو آئے گا لفظ تو آئے گا اتنیے کہ جب بڑا شاعر کوئی لفظ رکھ دے وہ یہ اعتراض نہیں کر سکتا ہے بلکہ یوں کہوں کہ یہ مدھے اہلِ بیعت کا موجزہ ہے کہ اگر ادھر والے لفظ بھی آ جائیں تو اپنے مانے کو بدل دیتے ہیں اس میں بھی ہوشن نظر آنے لگتا ہے اس کی تاثیر بدل جاتی ہے یہ لفظ کو انات میں رکھے تو میں جانوں مگر کمال ہے جب حسین کی دشمنوں کے ساتھ آئے تو نکھر جاتا ہے نکھر جاتا ہے ایک دن میں آج سے بارہ سال پہلے علامہ طالب یوہری کے ہاں بیٹھا ہوا تھا نئی نئی ملاقاتیں تھیں تو میں نے ان سے کہا کہ دنیا بھر میں آپ کی لائبریری کی دھوم ہے تو ہمیں تو آپ نے کبھی اپنی لائبریری نہیں دکھائی حالانکہ ظاہرے میری عمر اس وقت کیا ہوگی بزرگ تھے لیکن محبت بہت کرتے تھے اسی وقت ملازم کو آواز دی لائبریری کے دروازہ کھلوایا اوپر لے کے گئے دو بڑے کمرے اوپر کی لائبریری کے دکھائے اس کے بعد ایک جگہ بٹھایا اور کہا کہ یہ جو آپ علماری دیکھ رہے ہیں اس میں وہ کتابیں ہیں جو علمی ہیں ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخیں ہیں اور مجھے دلچسپی انہی سے تھی تو کہہ لگے کہ جل نکالتے جائیں نام بتا دے جائیں کتاب کی پوری تفصیل میں بتاؤں گا اب میں نے کتاب نکالی نام پڑھا زبانی پوری تفصیل بتائی کہاں سے آئی کس نے دی کیا ہوا کس نے لکھی کیا خصوصیت ہے اس طرح سے تین چار کتابیں میں نے نکالی تفصیل بتاتے رہے ایک کتاب ایسی نکلی کہ اس کے شروع کے سفے غائب تھے فارسی میں تھی تو میں نے کہا کہ علامہ صاحب اس میں کوئی عنوان نہیں ہے کہہ لگے کیا ہے اس کے اندر اب ظاہر ہے وہ دور بیٹھے تھے میں کتابیں دیکھ رہا تھا میں نے کتاب بیچ سے کھولی جب درمیان سے کھولی تو سامنے مرزا فصی کا نام لکھا ہوا تھا میں نے کہا اس کتاب کا تعلق تو مرزا فصی سے ہے کہنے لگے وہ مرزا جعفر علی فصی یعنی پرانے تمام شورہ کو انہوں نے پڑھا ہوا تھا اور کہنے لگے انہوں نے ایک مسنوی لکھی مسنوی نان و نمک انہی کی لکھی ہوئی ہے اب میں نے اوراک جب پلٹنا شروع کیے کتاب نصر میں تھی شاعری میں نہیں تھی تو پتہ چلا کہ مرزا فصی جب مکہ میں تھے اور ہندوستان کے مومنین جب حج بدل کی رقم بھیجتے تھے یا عمرے کے پیسے دیتے تھے یا کسی کار خیر میں مدد کرتے تھے تو جو خطوں کتابت ہوتی تھی وہ سارے خط اس کے اندر تھے تو میں نے اسے کہا کہ میں نے آج تک کسی کتاب میں اس مجوئے کا ذکر نہیں پڑھا اور یہ شاید دنیا کا واحد نسخہ ہے تو مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اس کی فوٹو چیٹ کرا لوں کتنی موٹی کتاب تھی کہہ لگے چلے جائیے انچولی میں ایک دکان تھی وہاں گئے کتاب کی فوٹو چیٹ کرائی تین چار گھنٹے لگے کتابوں کو واپس کی گھر آ کر پوری رات اس کتاب کو پڑھا فارسی میں تھی خطوط تھے اور کمال یہ تھا کب خط لکھا گیا کس تاریخ کو پہنچا پہلے لفافے کی عبارت اس کے بعد خط پھر خط کا جواب پھر دوسرا خط پھر اس کا جواب پھر دوسرا خط تو پتہ یہ چلا کہ بہتر سے زیادہ خط اس کے اندر موجود تھے اس کی پہرز بنائی پوری کب لکھا گیا کس کو لکھا گیا کہاں لکھا گیا اور وہ فیرز بنا کے اگلے دن میں نے انہیں دی تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ یہ آپ نے تیر مارا ہے اور آپ نے وہ کام کیا ہے جو ہمیں کرنا چاہیئے تھا اس کے بعد پوری فیرز کو پڑھا اس کے بعد کہنے لگے اس میں آپ نے کیا دیکھا تو میں نے کہا اس کتاب سے وہ انکشاپات ہوئے ہیں کہ اگر منظر عام پر آ جائیں تو اردو عدب کی تاریخ میں اضافہ ہو جائے میں نے کہا وہ کیا میں نے کہا کتاب میں ہے کہ جب وہابیوں نے پہلی مرتبہ مکہ پہ حملہ کیا اور مکہ اور مدینہ کے مقامات کو مصمار کیا جو آپ جنلت البقی کا دن مناتے ہیں وہ دوسری مرتبہ مصمار ہوا تھا جب پہلی مرتبہ ہوا اس وقت مرزا فسی مکہ میں تھے ابو طالب کے روزے کو بنانے کے لیے ہندوستان کے جن لوگوں نے رقمیں بھیجی تھیں اور اس کے لیے جتنی خطوں کتابت ہوئی تھی وہ سارے خطوط اس کے اندر تھے ان خطوط سے پتا چلا کس نے کتنے پیسے بھیجے تھے اور کتنی رقم خط کر کے حضرت ابو طالب کا روزہ تعمیر ہوا تھا مرزا فسی آقا کی حیثیت سے روزہ نہیں بنوا رہے تھے جد کی حیثیت سے بنوا رہے تھے کیونکہ اولاد اقیل میں تھے وہ پوری تفصیل اس کے اندر تھی ان کی کتنی اولادیں پوری تفصیل اس کے اندر تھی اور جتنے علماء سے ان کے تعلقات تھے اور جو حج کی سرگرمیاں تھیں ہوتا کیا تھا وہ زمانے میں حج پر کیسے لوگ ہوتل میں اترتے تھے کیسے سواریاں آتی تھیں کتنا قرائے دیا جاتا تھا ہوتلوں کو قرائے کیا ہوتا تھا بازار میں کیا کیا چیزیں بگتی تھیں ہندوستانی مصافر کہاں ٹھہرتے تھے مرزا فسی کس محلے میں رہتے تھے ساری چیزیں اس خط کے ذریعے سامنے آ گئیں اور جب آخری خط میں نے پڑھا تو آخری خط میں مرزا فسی کے بیٹوں نے یہ لکھا تھا کہ ربی الاول کی پندرہ تاریخ کو ہمارے والد کے انتقال ہو گیا ہے ہاتھ نہ ملتا تو تاریخ دریافتہ ہوتی اور انشاءاللہ جب اس کی دوسری دل چھپے گی تو اس میں وہ سارے خط ہیں جت میں ابو طالب کے روزے کی تفصیل ہے اور سارے معاملات ہیں کیا کہنا جو ابو طالب کا روزہ بنوائے لائبہ نے پہم کا مجمع ہے یاد اللہ صاحب بیٹھیں یہ غواہی دیں گے دو جملے تقریر کے کہ یونیورسٹی میں ایک شعبہ ہے علم امرانیات علم امرانیات کے تعلق اس شعبے سے ہے کہ شہر بتایا کیسے جائے مکانات کیسے بنائے جائیں کہاں بازار ہوں کہاں سڑکے ہوں کہاں پولسچیشن ہوں کہاں سپتال ہوں کہاں ضروریات زندگی کے سامان ہوں یہ ساری چیزیں علم امرانیات پہ تیہ ہوتی ہیں اور امرانیات کا لفظ امران سے بنا ہے امران اسے کہتے ہیں جو آباد کرنے والا ہوتا ہے امران کا تعلق ہی مکان سے ہوتا ہے فسید تمام شعورہ میں وہ واحد ہے جتے امران کے روزے کے امران ہولے کا شرابات پہلا شراب پہلا شراب اتنے کے تمام کتابوں میں فسی کے سن لکھے میں اندازے کے مطابق کسی نے نہیں لکھا کب انتقال ہوا اس خط کے ذریعے تاریخ بھی ملی مہینہ بھی ملا سال بھی ملا اور پوری تفصیل سامنے آگئی اور دوسری چیز جو فسی کے بارے میں ہے وہ یہ کہ تمام کتابوں میں لکھا ہے لکھلاؤں میں دفن ہوئے لیکن اس خط میں لکھا ہے کہ جنت المولا میں روزہ ابو طالب کے اندر فسی کی تدفین ہوئی کیا کہنا جسے ابو طالب اپنے پہلوں میں جگہ دے دیں بھائی جو خدا کے گھر کی خدمت کر رہا ہو اور جو کربلا اور لجب کا مطافر ہو اس کا حق ہے کہ ابو طالب کے پہلوں میں جگہ اور مرزد عبیر کے شاگر جنہوں نے چہل مجالس لکھی ہے وزیر پہرسری ان کا سپرنامہ میرے پاس ہے سپرنامہ کا نام ہے وقیل الغرابہ جب وہ مکہ پہنچے میرانیز کے زمانے میں تو کہتے ہیں جب میں جنت المولا میں پہنچا تو میں نے دیکھا ابو طالب کی قبر کے آہاتے میں مرزد فسی کی قبر تھی تو تاریخ سے بھی ثابت ہو گیا سپرنامہ سے بھی ثابت ہو گیا اور خط کے ذریعے بھی ثابت ہو گیا اور آخری فضیلت کہ مرزد فسی مکہ میں تھے اور مکہ میں خاتون کے گھر مجلس میں شرکت کی ایک جوان کو دیکھا جس جوان کی بڑی خدمت ہو رہی تھی اور بہت اس کی آہو بغت تھی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ زافرِ دن کے خاندان کا فرد ہے یہ جن ہے انسانی شکل میں آتا ہے اور یہ کربلا کے واقعے میں موجود تھا مرزد فسی نے کہا ایسا شخص میرے درمیان ہو اور میں تو حسین کا مرسیہ کہتا ہوں لہٰذا میں تو اس سے کربلا کے حالات پوچھوں گا اگلے دن مجلس رکھی گئی اس کو بلائیا گیا پوری گفتگو ہوئی تو اس نے کہا یہ میرا نام ہے یافس یہ این فے زواد اور میں دافر ہے جن کے چچا کا بیٹا ہوں اور میں کربلا میں موجود تھا پورا واقعہ سنا اور کہا کیا میں اس کو نظم کر دوں پورے مرسیہ میں نظم کیا نظم کرنے کے بعد لکھناؤ آئے لکھناؤں میں پورا واقعہ سنایا اس کے بعد وہ مرسیہ پڑھا اہلِ لکھناؤں تو لکھناؤں والے ہیں انہوں نے جب سنا کچھ لوگوں نے تعریف کی اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے بہت دور کی لے کر آئے ہیں دور کی لے کر آئے ہیں فسی کو بہت افسوس ہوا کربلا پہنچے مرسیہ کو لپیٹ کے حسین کی ذریعے میں ڈال دیا اور کہا اگر یہ مرسیہ صحیح ہے تو اس پہ دستخط کیجئے اور اگر نہیں ہے تو بتائیے ورنہ آج سے میں مرسیہ کہنا چھوڑ دوں گا اگر حسین کو محبت نہ ہوتی روتے روتے غش آ گیا خواب میں حسین آئے کہ ذریعے سے مرسیہ نکلوا ہو اب جب مرسیہ نکلا تو سب زرنگ سے حسین ابن حلی لکھا ہوا تھا اس دن کے بعد سے شورہ میں یہ دستور ہوا کہ حضور میرے مرسیہ پہ ساتھ فرمائیں حضور میرے مرسیہ پہ دستخط فرمائیں اس لیے کہ حسین نے فسی کے مرسیہ پہ دستخط کیا فسی آئے آکے لکھلاؤں میں مرسیہ سنایا اور لوگوں نے پھر اعتراض کیا تو کہا حسین جس کو ہاتھ لگائیں اس پر آگ کا اثر نہیں ہوتا انگارے لے آؤ انگارے رکھے گئے اس پہ مرسیہ رکھا گیا انگارے سرد ہو گئے مگر مرسیہ پر کوئی فرق نہ پڑا وہ مرسیہ حسین کا دستخط کیا ہوا ہے کیا عالم ہوگا اس کی سنت کا کیا کہنا اس کے احتوام کا کیا کہنا وہ مرسیہ چھپ تو نہ سکا مگر نقل در نقل مختلف بستوں میں پہنچا اور جس ورق پر امام حسین کی دستخط تھی وہ ورق جن لوگوں نے دیکھا ان کے بیانات کتابوں میں موجود ہیں ان میں جانسٹ مظفر نگر کے رئیس مظفر علی خاک اثر بھی تھے جنہوں نے اس ورق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس مرسیہ کی نقل مجھ تک پہنچی اور مجھے یہ شرف ملا کہ جس مرسیہ پر حسین نے دستخط گیا پہلی مرتبہ وہ مرسیہ اس کتاب میں شامل ہے پہلی مرتبہ وہ مرسیہ اس کتاب میں شامل ہے فسی نے پوچھا تم کربلا میں تھے بتاؤ تم نے کیا دیکھا بتاؤ تم نے کیا دیکھا تو جن آنکھوں دیکھا واقعہ سنا رہا ہے کہ امہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اب اکبر خیمے سے نکلے تو ایسا لگا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا خیمے کا پردہ گرتا تھا اٹھتا تھا گرتا تھا اٹھتا تھا اور اس کے بعد کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب اکبر کو نبی کا ماما پہنا چکے تو رخ سار پہ سورہ شمس کی تلاوت کی ابا پہ آیا تلکرسی کو پڑھا پیشانی پہ آیا کھل کفا کو پڑھا عجروں کو ملاللہ اور اس کے بعد کہا جب اکبر میدان میں تھے اور حسین کو آواز دے رہے تھے تو اسی تیر علی اکبر کے جسم میں پیوس تھے آنکھوں دے کا بھاکیا بیان کر رہا ہے اسی تیر علی اکبر کے جسم میں پیوس تھے اور ایسے موقع پر جب حسین کو آواز دی کہ بابا میرا آخری سلام ازاداروں اتنا بتا دیجئے جس لاشے میں اسی تیر گڑے ہوئے ہو اس لاشے کو حسین نے کیسے اٹھایا ہوگا اور جب در خیمہ پر آئے تو یافض بیان کرتا ہے لاشا سمل نہیں رہا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو آواز دی اور پکار کے کہا پوڑھے باپ سے لاشا نہ اٹھے گا آ کر میری مدد کرو تاکہ علی اکبر کا لاشا اٹھایا خدا آپ کو سلامت رکھے میری مدد کرو مجھے اکبر کا لاشا اٹھایا نہیں جائے گا اس کے بعد کہا عجیب جملہ کہا ازاداروں ایک ایک جملہ سنتے جائیے اس کے بعد وہ کہتا ہے چھے مہینے کے بچے کو لے کر آئے چھے مہینے کے بچے کو لے کر آئے پانی کا سوال ہوا بدلے میں تیر چلا بچہ تیر ستم کا نشانہ ہو گیا ایک ایسا جملہ اس نے بیان کیا ہے تو آج تک کسی مقتل میں نہیں میں نے دیکھا مگر جن بیان کر رہا ہے کہتا ہے جب اکسگر کو اصغر کو قبر میں اتارا تو سب سے پہلے ایک اماما علی اصغر کے سر پہ بادھا اور کا بیٹا خدا حافظ فاطمہ کو میرا سلام کہنا اپنی دادی کو میرا سلام کہنا عجر کو بلاللہ اس کے بعد اس نے کہا حسین آئے تنہا حسین آئے ذل جنہ بھی اداز ہے حسین بھی اداز ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے حجت آخر کو تمام کیا اور جب تمام کیا تو حسین نے تلوار کو نیام سے گھینجا ایسی آدگار جنگ کی ہے کہ لوگ حیران تھے جنات بھی حیران تھے کہ فاطمہ کا لال کس طرح تلالہ تھا اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے وہ منظر بھی دیکھا جب میرے چچا کا بیٹا زافر آیا اور حسین سے کہا کہ ہم مردوں کی شکل میں لڑیں گے ہم بشر کی شکل میں لڑیں گے ہم اجازت دیجئے حسین نے کہ زافر واپس جاؤ زافر واپس جاؤ آخری جملہ مطائب کا جب حسین نے بار بار کہا اور ہاں یہ بھی کہا کہ اکبر کے لاشے پر بھی لے کر گئے اصغر کی طربت کو بھی دکھایا اور جب پوچھا کہ یہ آپ کے بازو پر زخم کیسا ہے تو حسین نے کہا تھا یہ اصغر کی نشانی ہے یہ اصغر کی نشانی ہے اس کے بعد کہا زافر اب واپس جاؤ زافر واپس جاؤ کہ مولا بغیر نترت کیے کہتے جاؤ آخری جملہ جب زافر نے سنا اس کے بعد کربلا میں نہیں ٹھہرا حسین نے کہا زافر جاؤ میری ماں رہی ہے میری ماں فاتمہ زہرا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا اَيَّا مُنْ قَلَبِنْ يَنْكَلِبُونَ بارِ اللہِ ذِكْر کو قبول فرما اناسوں کو قبول فرما بیماروں کو شفایہ دل عطا فرما حجتِ آخر کے ظہور میں تعدیل فرما کوئی غم نہ دے سوائے غم آلِ محمد کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما بار بار اس کی زیارت کی توفیق عطا فرما ایک مرتبہ آپ حضرات سورہ فاتحہ محضہ جعفر علی فیسی مرہوم کے لیے اور وہ تمام افراد کے جو کسی نہ کسی طرح اس کتاب کا حصہ رہے بلزار فیسی کا ان سب کے لیے سورہ فاتحہ بلزار فرما محضہ جعفر علی فرما محضہ جعفر علی فرما